ایسا پرامے کر رہا ہے نمبر ترچینا ہے مرمید ایک منجر ایک منجر ہے پلائنز تو پروڈیوز تو ہنڈر یونٹس ویدی ہیلپ آف ڈیفٹین پرسن ورکنگ ایٹ آرز ڈیلی پچاس پرسن کی مدد سے ہٹ کے انٹیروز کام کر وہ دوسری یونٹس بنانا چاہتا ہے ٹھیک ہے کہتا ہمین یونٹس can be made 80% 600 daily اگر تیرہ بندے کتنے یونٹس بنائیں گے گر 80% اور وہ 6 گھنٹی روز کام کریں گے ٹھیک ہے ڈریکٹور انورس ریلیشن ہم پڑھ رہے ہیں questions کے اندر تو جو چیز میں روم کرنی ہو ہم نے پہلے لکھنی آتی ہے how many units جو چیز میں روم کرنی ہے وہ اس طرف آجے گی units اس کے ساتھ کیا کہا ہے دوسری چیزیں ایک سو پرسند ہیں اور دوسرا آرز ہیں یہ ٹائم ہے ٹھیک ہے تو 200 units بنتے ہیں اگر 50% ہوں اور وہ 8 گھنٹی ڈیلی کام کرتے ہیں کہتا ہے کتنے units بنیں گے اس کو max کہہ دیتے ہیں آمدور پر why بھی کہہ سکتے ہیں یہ بھی کچھ بھی لکھ لو یہاں پہ اگر 80% کام کریں 6 hours کام ٹھیک ہے تو میں نے بتایا تھا اس کو آپ نے situation کو ذہن میں رکھ لینا ہے یعنی انہوں نے کوئی units برانے ہیں اور پھر اس کو comparison کرنا ہوتا ہے کہ ایک چیز کے increase ہے دوسری پر کیا افریکٹ برتا ہے اگر تو دونوں کا افریکٹ سیم اور پرپورشن ہوتا ہے اگر ایک دوسرے ایک آلٹ ہوتا اور انورس ہوتا اب 50% تو 200 units بنتے ہیں اب یہ دیکھنا ہے کہ increase ہویا ہے کہ decrease اب persons ہوئے increase پرسن ہوگئے increase اب ہم نے سوال کے situation کو ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ چیز بنا رہے ہیں اب بندے زیادہ ہونے سے کوئی بھی چیز ہے unit سے مراد ہوتا ہے کوئی بھی چیز تو وہ زیادہ ہوگی یا کم ہو جائے بس یہ آپ نے دیکھنا تو افکورس جب بندے زیادہ ہوں تو جو چیز بان رہی ہو زیادہ بنتی ہے تو یہ بس ہم نے دیکھنا آتے ہیں اب دیکھیں arrows دونوں ایک طرف ہیں تیتر direct relation direct relation میں arrow اوپر لگانا آتے ہیں اور یہ تو ویسے ہمیشہ اوپر لگانا ہے جو ملوم پناتے ہیں اب اس کو جھوڑ دیں گے اس پہ آ جائیں اس کو بول جانا آپ نے اگر ایٹ آرز کام کریں تو 200 یونٹس بنتے ہیں اب ٹائم کیا ہو گیا کام ہو گیا اب وقت جب کسی چیز میں کام لگایا جائے تو یونٹس بھی کام بنیں گے اب اس کے کام ہونے سے وہ بھی کام ہو رہی ہے ٹھیک ہے ایفیکٹ سیم ہے ایفیکٹ سیم ہو تو direct relation پورپورشن ہوتا ہے اور direct پورپورشن میں ایرو اوپر لگایا جاتا ہے بس جی اتنا کام تھا اب یہ جو ہے ٹیل اوپر ہوتی اور ہیڈ والی نیچے درمیان میں ایکویل لگانا ہوتا ہے ٹیل والی اوپر ہیڈ والی نیچے درمیان ملٹیپلائے ٹیل والی اوپر ہیڈ ہولی نیچے یہ ٹو ہنڈر ادھر آئے گا تو ملٹیپلائے ہو جائے گا ٹو ہنڈر ملٹیپلائے ایٹی اور فیفٹی سکس اور ایٹ سمپل کلکولیٹر میں یوز کار لوں گا یہاں پر ٹو ہنڈر ملٹیپلائے ایٹی ملٹیپلائے سکس ایکوال دبا دیں گے تقسیم فیفٹی پھر تقسیم ایٹ ہمارے پاس آجیں گی ٹو فورٹی یونٹس بنائیں گے ٹھیک ہے جی سیچویشن ایک ہمیں دی گئی تھی کہ کوئی فیکٹری ہے اس میں کوئی یونٹس بنتے ہیں یونٹس میں فین ہو سکتے ہیں یونٹ میں سو بن ہو سکتا ہے اس میں شامپو کوئی بھی چیز ایک یونٹ ہوتی اسی پرسن آٹھ گھنٹے کام کرتے ہیں اتنی بنائے گا تو ایک ایک کامپیرزن کرنا ہے پہلے اس کا اس کے ساتھ کر کے دیکھنے کیا ریلیشن ہے اگر سیم ایفیکٹ ہو تو ڈریک پرپورشن ہو تیار اوپر لگانا ہوتا ہے آگے باکی سیمپلیفکیشن ہی ٹھیک ہے سیمپلیفکیشن